بہت بہت شکریہ بہت بہت شکریہ ایک بار پھر سے بھائیہ جی کہیں میں آپ سبی کا بہت بہت سواگت ہے اور ہم یہاں کیناٹ پلیس میں موجود باتچیت کے سلسلے کو شروع کرنے کے لئے تمام سارے مہمان ان کا میں استقبال کرتا ہوں بہت بہت سواگت کرتا ہوں اور جو یہاں پہ جنتا موجود ہے اس کا بھی سواگت کرتا ہوں ابھی بارش نہیں ہو رہی ہے امید کرتا ہوں شوک ختم ہو جائے گا اس کے بعد بارش ہوگی بارش ضرور ہونی چاہیے یہ میں مانتا ہوں اتنا لالچی ضرور ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ میرا شو ختم ہو جائے اس کے بعد بارش ہو کیونکہ جب آپ بھیگتے ہیں اور پھر بھیگتے بھیگتے مجھے شو کرنا پڑتا ہے تو اچھا نہیں لگتا اور تمام ساری چیزیں ہوتی ہیں اس میں لیکن میں کوشش کروں گا کہ باتچیت کے سلسلوں کو جوڑوں اگر بیچ میں بارش ہو جائے گی یا ہونے لگے گی تو پھر میں بریک جو ہے وہ چھوٹا کر دوں گا یا ختم کر دوں گا ٹھیک ہے نا سب بہت بہت شکریہ وہ تمام سارے لوگ جو دور دور سے آتے ہیں میں ان سے باتچیت کا سلسلہ جاروں جڑوں گا آپ کہاں سے ہیں سب سر میں یو پی سے ہوں یو پی میں کہاں سے یو پی مجھا فر نگر بہت دور ہو گیا یہ تو پھر کتیاں دور ہو گیا یہاں پہ میں جوب کرتا ہوں سر دلی میں تو میں یہاں سے چھلانگ لگا مجھے فر نگر گرتا ہوں جاں کے میں کہہ رہا ہوں بہت دور ہو گیا تو کہہ رہا ہاں بہت دور ہو گیا بہت بہت شکریہ آپ کہاں سے ہیں جی جی میں کننوس سے کننوس سے کیا بات ہے اتر کی جگہ سے ہیں وہاں کی نالیاں بھی مہکتی ہیں ارے آپ جناب وہاں پہ کیسے کھڑے ادھری دور کھڑے آئیے جمعہ کشمیر کے آتنی ہیں آئیے 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 بھائی آپ تو ہمارے پینلسٹ ہیں تو آ جا کے چھپ چاپ ایسے ہی کھڑے ہو گئے ہم نے آئیے 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 ایسی کیا بات ہے نہ بولیے گا بولیے گا نہ بولیے گا وہ آپ کی اوپر ہے میں نے شینگر میں شو کر رہا تھا پس کلی شو کیا تھا پچھلے سال ایک سال ہوا جب میں لال چوک میں شو کر رہا تھا اور آپ میرے پینلسٹ ہیں بہت بہت شکریہ ملی صاحب بیٹھئے تشریف رکھئے جی تو آپ کنوج میں کنوج سے آئیے تو کیسے آنا ہوا ادھر میں تو گھومنے آئی تھے میں جاپ کر رہی ہوں گازیاباد گازیاباد میں بہت اچھی بات ہے اور اور جی کیسے ہیں آپ آپ تو کانچ کا کام کرتے نا گلاس کا بڑا نازک کام ہے وہ نہیں نازک پائے گا آپ کے ہوتے ہوئے کوئی نازک نہیں ہے ہمارے ہوتے ہوئے تو کوئی نازک نہیں ہم جتنے نازک ہیں اتنا تو کوئی نازک ہوئی ہی نہیں سکتا بائی کارٹ چائنا اچھا وہاں کیا بات ہے میں نے لگائے رہی اچھا اچھا بہت اچھی بات ہے بہت بہت شکریہ اور جائے مہاراشرہ کیسے ہیں جائے مہاراشرہ آپ کا جگہ کونسی بتائی تھی کل آپ نے دھولیا جلے میں دھولیا جلے دھولیا مہانگر دھولیا مہانگر بہت اچھی بات ہے جائے تیرنگا تو ہر گھر تیرنگا ہے نا جی بہت بہت شکریہ تو جو مہمان ہیں میں ان سے تعریف کرتا جو رہ گئے ہو میں ان سے بات کر لیتا ہوں جی میں آیا آیا کیا نام ہے بیٹا درگیس سنگھ درگیس جی کہاں سے ہیں آپ کاجی پور سے کاجی پور سے ہاں تو ادھر سے مجفر اگر سے تو دوری ہو تو جی میں نے کہا بہت دور سے آئے پہلے میں آیا تو کیسے ہو بھائی اچھے ہیں آپ پتاؤ کوئی آدمی ملا تو جو مجھ سے بھی پوچھتا ہے آپ کیسے ہیں میں اچھا ہوں کل تھوڑی تی تبیت ناساج تھی میری لیکن آج میں ٹھیک ہوں یہی تو دکھ ہے کہ اچھے نہیں ہوتے تب بھی دوا کھا کے یہاں جاتے شو کرنے آ جاتے میرے مہمان میرے گھڑیاں دیکھ رہے ہیں یہ پتہ نہیں یہ کب کتنی دیر میں شروع کریں گے یہ بتانین کا مود ہے بھی شروع کرنے کا نہیں میں آ رہا ہوں آپی کے پاس آ رہو جناب آپ کہاں سے ہیں جی میں کہرانہ سے ہوں یوپی کے کہرانہ سے جی نام آپ کا میرا نام نویت کمال رزمی آچھا جی وہاں سے میرے فادر تھے والی صاحب مظفر رزمی جو شاعر تھے جناب میں تھوڑی دیر میں نیچے کر لیں اس کو ایک بٹ میں کسی شاعر کسی کی بات ہو رہی ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ آپ کا مسئلہ چھوٹے آپ کا مسئلہ بڑھا ہی ہوگا میں آتا ہوں جی جناب والی صاحب شاعر ان کا تاروخ دیتا ہوں صرف ایک شیر سے جو پوری دنیا میں پڑھا جاتا ہے اور آج سبھی نیشنل نیوز چینل کا ہیر لائن بنتا ہے ان کا شیر ہے جی ارشاد ہے ساکھ کہ یہ زبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے یہ زبر بھی دیکھا ہے تاریخ کی نظروں نے تاریخ کی نظروں میں نظروں نے نظروں نے لمحوں نے خطا کی تھی صدیوں نے سزا جناب علی یہ آپ کے والد کا شیر ہے یہ تو پاکستان کے کسی شاعر وہ غلط وہ غلط اس کی تصدیق ڈاکٹر منمون سنگھ صاحب نے کری تھی کہ یہ تو ہندوستان کے ایک چھوٹی سی جگہ کے شاعر ہے مظفر رضمی جو کیرانہ میں تھے میں ان کا چھوٹا بیٹا ہوں اور اسپیشلی آپ کے شو پر جناب ایک بات کہہ سکتا ہوں اس شیر کی نظر میں کتنا بڑا شیر ہے اور اتنا وجنی شیر ہے کہ آپ کو وہاں نہیں وہاں ہونا چاہیے بیٹھئے صاحب بہت 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 بڑیا شیر ہے بہت وجندار شیر ہے جنہوں نے اردو کا تھوڑا سا بھی جن کو علم ہے یا شیر و شائری یا لٹریچر میں وشواس کرتے ہیں یہ شیر بڑا زبردست ہے جناب بہت زبردست میرے پڑیوزر نے میرے کان میں گنگول آیا مشاہرہ ختم ہو گیا تو باتچیز شروع کر لیجئے راجز جی میں باتچیز شروع کرتا ہوں آپ کے اوپر تو ساری باتیں ہی ہیں جی آج کے مددہ لوگوں نے پوچھا کیا تھا میں تعریف کرا دیتا ہوں کہ ہمارے ساتھ راحل ترویدی جی بی جے پی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ نیراج مشہ جی کانگریس کانگریس کا پکش رکھنے کے لئے ہمارے ساتھ نیراج مشہ جی موجود ہیں بہت بہت شکریہ کلدیب کمار ہمارے ساتھ عام آدمی پارٹی کا پکش رکھنے کے لئے موجود ہیں بہت بہت شکریہ دیبیان شو پانڈے سپریم کورٹ کی ایڈوکیٹ ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں بہت بہت شکریہ ایشان تیاغی راجنیتک وشلشک ہمارے ساتھ شیلین دوبے جی ہمارے ساتھ لگاتار پانڈل پر رہتے ہیں آج ایک بار پھر سے موجود ہیں بہت بہت شکریہ آج راہل گویل جی ہیں اور ان کا تارف میں ایسے کرا سکتا ہوں کہ یہ سپورٹس جنللس ہیں پوری دنیا میں گھومتے رہتے ہیں تمام جو میچز ٹیلی ویژن میں آپ دیکھتے ہیں یہ یہ وہ لاتے ہیں آج یہاں پہ آئے ولے کس صاحب میں بہت بہت شکریہ تھانکیو سو مچ ملک صاحب آپ تو شیلینگر میں تھے ہی پچھلے سال ٹھیک اسی ڈیٹ پہ میں شیلینگر میں شو کر رہا تھا بیٹھئے تشریف رکھئے بہت بہت شکریہ دیاش انکر جی آپ کا بھی بہت بہت شکریہ تو کانگریس کہتی ہے کہ اب ستہ اگرہ نہیں ہوگا کیا کہتی ہے ستہ اگرہ نہیں ہوگا اب رن ہوگا رن رن ایڈی نے نیشنل ہرارڈ کا وہ جو آفیس ہے پورا بیلڈنگ نہیں لکھ کری اس نے وہ جو آفیس ہے یہاں کے انڈیا والا اس میں اس کو لکھ کیا اور ملکارجن جی جی جو کانگریس کر رہی ہے کہ موڈی کو ہڑھا کے اپنی ستہ کہ چلائیں ستہ اگرہ نہیں ہو ستہ اگرہ نہیں ہے کیا نا بھوگیا آپ کار گوپالداز گوپالداز تین بار پوچھ لے تھا ہوں میں نام بھی جسے نام میرے دماغ میں جہن میں رہے گوپالداز آرودہ تو وہ کہہ رہے ہیں وہ ستہ ہے وہ ستہ اگرہ نہیں ہے میں ڈیبیٹ کا آگاز کرتا ہوں انہوں نے کہا کہ ستہ اگرہ نہیں ہوگا رن ہوگا ملکارجن کھڑ گے کو بھلا کے چار گھنٹے ابھی بھی جو ہے ان سے پوچھتا چل لئی ہے وہی مدہ ای ڈی والا جی دیکھئے یہ کانگریس پارٹی کا دہرہ چریتر دکھاتا ہے ایک تب کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے کہ نیشنل ہیرارڈ پہ سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کا کوئی ادھکار ہی نہیں ہے دوسری طرف پانچ ہزار کلوڑ کی سمپتی ہڑپ کے بیٹھے ہوئے ہیں 99% جو اس کا پورا حصے داری ہے وہ سونیا اور راحل اس کے پہلے اس کے پہلے موتی لال بہراجی اور سومن دوبے جی بھی اس میں تھے لیکن موتی لال جو بہراجی کا دہان تھو گیا اب 99% جو پورا حصے داری ہے وہ سونیا گاندھی اور راحل گاندھی کے پاس ہے 99% پچھلے صدیوں سے کم سے کم 10 سال سے یہ لوگ 87 لاکھ روپے مہینے کا مہینے کا وہاں سے کرایا لے رہے ہیں اور 10 سال 2007 سے 2008 سے لے کر 2017 تک وہ بند رہا رائٹ رائٹ میں آکڑوں پہ آم گا یہ دنوں نے کہا کہ یہ بھرسٹا چار کے خلاف لڑائی ہے تو یہ بھرسٹا چار کے خلاف لڑائی ہے تو اس میں آپ رنکیوں کر رہے ہیں ستیہ گھرہ کریے ستیہ گھرہ تو آپ کا میں آیا آیا میں راحل گاندھی جی کے لیے بول دینا چاہتا ہوں دو لائنے میں پڑھوں گا پرتیق جی یہاں پر بسودھا کا نیتا کون ہوا بسودھا کا نیتا کون ہوا نب دھرم پرانوتا کون ہوا بھوکنڈ ویجیتا کون ہوا ہاں جی بھوکنڈ پری کبتہ ہونے دیا کرو کون ہوئے اسٹراج ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے ارے وہ انہوں نے بنائی اپنے نیتا کے لیے بھومی کا تمہار بھی جو جلے گا میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں اسی لیے میں کہتا ہوں اسی لیے کہتا ہوں بہت ڈیفیکلٹ طرف ہے یہ جہاں پہ میں شو کرتا ہوں انہوں نے اپنے نیتا کی پوری بھوم کے بنائی تم جلدی پوری بھوم کے بنائی آ رہا ہوں بسودھا کا نیتا کون ہوا بھوکنڈ ویجیتا کون ہوا نو دھرم پرانوتا کون ہوا جس نے نہ کبھی آرام کیا وگنوں میں رہ کے کام کیا تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ راہل گاندی جی دکھاتا ہے کہ کونگریس پارٹی جو عام جنتا ہے ہمارے ساتھ موجود اور جو پورے دیش کی عام جنتا ہے اس مول مددوں کو اٹھا رہی ہے اور اس کو مول مددوں کو ساتھ لے کے چل رہی ہے جو راہل گاندھی کی پارلیا میٹ میں صرف 40% اٹینڈنس ہوتا ہے ہر چوتھے دن پانچ دن یہ بھاگ جاتے ہیں آج تک دیش کے کسی بھی مددے پر دیش میں کہیں بھی اچاری ہیں اور یہ پریوار واد کے مورتی ہیں یہ دونوں آدمی اور ان کو سجا ہر حال میں مل کے رہے گی یہ دیش کی جنت کی آواز ہے فرائی شکروار کو ایک ریلی کانگریس نے پرستاویت کیے ریلی نکالیں گے حالان کی ڈلی پولیس نے ازادت نہیں دی سپا پارٹی کیا ہوں نہیں بولا نہیں سپا پارٹی کا ہون کیا غلط بات ہے موڈی کو پندرہ بیس سال تا پردھان منتری بنے رہنا چاہیے تھا ہم نے بات سیئے بڑھ رہی سرکار بیجے پی گورنمنٹ بیس کھرچ کیا آپ یہ بتائیے نا بتائیے چوکیدار جاگ رہا ہے چوکیدار جاگ رہا جاگ چوکیدار اور ابھی دس سال اگر چناؤ نہیں ہوگا پیسے جو بچیں گے نوی کا بہت ہے یہ ہوتی ہے کھل ڈانگ کھل ڈانگ ایک طرف بہن اور دوسری طرف بات چیت رہے جی میں ایک دو بات بس کہنا چاہوں گا آپ کوئی نہیں بولے گا آرام سے جی تمہارا وہاں پہ بیان گھتم ہو گیا دو چیزیں پہلی چیز جو ناشنل حریر کا ماملہ ہے اس کے اندر ہم لوگوں نے بار بار کلیر کیا ہے کہ یہ سیکشن 25 کے اندر بنائی گی کمپنی ہے جس کے اندر کسی بھی ایسیٹ کا ٹرانسفر آج تک نہیں ہوا ہے ہمارے پاس پینل میں لیگل ایلیوم نیریز ہیں اور یہ آپ کو بتائیں گے کہ سیکشن 25 کی جو کمپنی ہوتی ہے اس کے اندر آپ ایک روپیہ رنومریشن نہیں لے سکتے ہیں آپ نہ اس پہ کوئی بھڑا لے سکتے ہیں نہ کسی میٹنگ کا پیسہ لے سکتے ہیں کسی بھی طریقے کا نون فار پروفیٹ کام ہی اس سے ہوتا ہے دوسری چیز اس دیش کے اندر محل خراب ہونے کی بات جو ہم کہہ رہے ہیں کہ ستی اگر رہنے ہی رن ہوگا اس کے پیچھے وجہ دیکھئے لاؤ کے اندر ایک سیدھی سکہاوت ہے یہاں پر پروسیکیوشن کو پنشمنٹ کی طرح بنایا گیا ہے اس کی وجہ سے ہم بتا رہے ہیں کہ ایڈی کا دو روپی ہوگا اس دیش میں ہوں میں بھی کلے لوں گا ایک پوائنٹ اور جوڑ دیتا اور یہ بات انہوں نے کہی ایسے بھی اور اس اندر میں اس کو آگے پڑھا دے انہوں نے کہا کہ جب آپ کے پاس کوئی پروف نہیں ہے یہ کہتے ہیں جب آپ کے پاس کوئی ساکش نہیں ہے تو وہ اپرادی کیسے ہو گئے اور یہ ٹرائل جو میڈیا میں چلنے لگتا وہ آخر کیوں ہونے لگا اپرادی نہیں روپی ہے اپراد بھی صد ہو جائے گا پہلی چیز ہم ان کو کہہ رہے ہیں دوسری چیز یہ کہہ رہے ہیں کہ نیشنل ہیرارڈ کا اور سونیا گاندی پریبار کا کوئی تعلقات نہیں ہے یا مالیکانہ نہیں ہے پھر نیشنل ہیرارڈ کے آفیس پہ تعلقہ لگا ہے پھر یہ لوگ ہائیہ کیوں کر رہے ہیں یہ رن کرنے کی بات چیوں کر رہے ہیں ان کا کیا ناتا ہے وہاں سے دوسری چیز ان نے کہا انہوں نے کہا اگر آپ کو کانون پتا نہیں تو یہ حق یا بلکل بھی کوئی یہ بہانہ نہیں ہو سکتا کہ ہمیں پتا نہیں تھا آپ کو میں واپس مند کرا دوں پون کمار بنسل نے اپنا پروفیشن ایڈوکیٹ لکھا ہے دیریکٹرشپ کے لیے جب انہیں جب اپلیکیشن لگائی پون کمار بنسل کے علاوہ ملکہ ارجن کھڑگے جی نے بھی اپنا پروفیشن ایڈوکیٹ لکھا ہے دو وکیل دیریکٹر بنتے ہیں اور یہ وہی ہیں جو ڈیریکٹر آپ ایک بار سرل بھاشا میں اگر سمجھیں میری بات پوری ہونے دیں آپ سرل بھکیل نہیں ہو سکتا بلکل ہو سکتا ہے لیکن آپ کو کانون پتا ہے آپ جو کر رہے ہیں آپ جو کر رہے ہیں آپ جان بوجھ کر یہ ساری چیزیں کر رہے ہیں کیا کوئی ویکٹی اپنے آپ کو لون دے سکتا ہے کیا وہ لون اپنا چکانے میں سوائم کو اسمرت ہو سکتا ہے کیا پھر وہ اس لون کو ریکاور کرنے کی ذمہ داری کیا خود کو دے سکتا ہے پرتیق جی بھائی صاحب نے جو بات کی یہ بلکل گلت بات کی ایک ادنا سا وکیل میں بھی ہوں تو سیکشن 25 کے اندر جب کمپنی بنی تو آپ کو میں بتانا چاہوں گا جو پولٹیکل پارٹیز کے اوپر ریپریزنٹیشن آف پیپل آکس جو لگتا ہے اس کے اندر کوئی بھی پولٹیکل پارٹی لیگلی کسی بھی بزنس کو لون دے سکتی ہے اور لیگلی اسے واپس لے سکتی ہے لیکن جب اے جیل کی ستتی ایسی نہیں رہی کہ وہ لون واپس کرنے کی ستتی میں آئے تو کیوں کی ہم ریپریزنٹیشن آف پیپل آکس کے اندر باؤن تھے ہم لوگ اس کو ایکوٹی کے فارم میں نہیں لے سکتے تھے اسی لئے ایک نئی کمپنی کا گٹن ہوا جو کی نون پروفٹ سیکشن 25 کی کمپنی اسی لئے ایک بھی پیسے کو اس میں کوئی پرشتہ چال نہیں ہوا ینگ ایڈیا نے آج تک دیس میں کوئی سوسل ورک نہیں کیا ایک کام نہیں کیا ینگ ایڈیا ان کمپنی بنتی ہے سوسل ویل فیر کے لیے وہ نیشنل ہیڈالڈ کو اپنے اندر اس کو ایڈ اپ کرتی ہے اور کانگریس سے لون لے کر پھر کانگریس کو لون ماب کر دیا جاتا ہے ینگ ایڈیا پر اور یہ سارا قواید کرنے کے بعد جو سارا مالی کا انہا حق ہے نیشنل ہیڈالڈ کا وہ صرف اور صرف راحل گاندی اور سونیا گاندی کے پاس آجتا ہے